رفیولہ آغا صاحب آپ اپنی نشست پہ جائیں جی میاں صاحب جی اس پیلا کریں جی دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی مولانا عصد صاحب جو ہیڈ ہیں میاں صاحب کبھی کوئی کہہ رہا ہے کھڑے ہو جائیں کبھی کوئی کہہ رہا ہے بیٹھ جائیں آپ تقریر کریں جی جی میاں محمد شباز شریف صاحب اس کا جی تقریر شروع کریں آپ تمام تعمل سے بیٹھ جائیں تعمل کا مظاہرہ کریں اصد محمود صاحب اپنی نشست پہ آپ جائیں اپنی نشست پہ اپنی نشست پہ اپنی تمام جماعت کے لئے ہیں لوگوں کو بھی کہیں کہ وہ جا کے بیٹھے آپ کو موقع ملے گا جی جی میاں محمد شباز شریف صاحب بہت شکریہ آپ کا کاش یہ جلاس آج شباب اپنی کاروائی شروع کرتا ہے لیکن بوجو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں ان کو تقریر کا پورا موقع دیں جی میں سب کے نام لے کے منسٹر کے دو دفعہ نام لے کر آپ میرا خیال نہیں سن رہی ہیں میں نے دو دفعہ فواہ چودی کا نام لے کر کہا میں نام لے رہا ہوں ایک ایک کا نام لے رہا ہوں آپ تمام میاں صاحب آپ شروع کریں جی بہت اپنی ہیں جناب سپیکر جی آج آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا بجٹ کیوں پر جی بجٹ پر بیعث کا آغاز کریں جی شروعات کا جی ہاں یہ ناموچ ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ بجٹ پر بیعث کا آغاز کریں میاں صاحب اور ان کو ان کی باری پر میں نے موقع دینا ہے جی تو بجٹ پر بیعث کا آغاز ہونا ہے اس سیشن میں یہ بجٹ پر بیعث کا آغاز ہے اس پہ بجٹ پر بیعث کریں گے یہ جی میاں محمد شبا شریف صاحب جی جی تمام میرے تمام مراکین سے گزارش ہے کہ وہ آپس میں بات چیت نہ کریں اور اپنی اپنی نشست پہ بیٹھیں مولانا صاحب میری آپ سے گزارش ہے مدوانہ گزارش ہے کہ آپ اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں آپ اپوزیشن لیڈر کو تقریر کرنے کا پورا موقع دیں آپ کو آپ کی باری پر بات کرنے کا موقع دیا جائے گا جی آپ بیعث کا آغاز کرنے دیں میں نے تمام حکومت کے اراکین ہو چاہے وہ اپوزیشن کے اراکین ہو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی نشست پہ بیٹھیں اور اپوزیشن لیڈر کو بحث کا آغاز کرنے دیں آپ میاں محمد شبان شریف صاحب میں بیس منٹ سے کہہ رہا ہوں تمام دونوں اطراف کے لوگوں کو اپوزیشن کے بینچوں کو بھی کہ وہ اپنی نشست پہ بیٹھیں اور بجٹ پہ بحث کا آغاز اپوزیشن لیڈر کرتا ہے ان کو بولنے کا موقع دیں جی جناب سپیکر جی میری گزارش یہ ہے کہ ہم ہم بالکل چاہتے ہیں کہ یہ کاروائی اب چلے آگے لیکن ذرا میری جی جی بات جاری رکھئے جی میری آپ یہ گزارش جی دل سے سنیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے وہاں پہ مولانا اصد صاحب ناموش رسالت کے اوپر ایک بڑا ایمپورٹن ایشو ہے ناموش صاحبہ کے ایشو کے اوپر جی ہاں میں نے کہا ہے میں ان کو پورا موقع دوں گا جو میری گزارش یہ ہے جی ہاں انہوں نے بھی بجٹ کے اوپر بات کرنی ہے میں نے آپ سے ابتدا ہوگی جی آپ سے ابتدا کرنی ہے آپ ابتدا کریں آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں پھر میں لوگوں کو دوں اوروں کو بھی میں دوں گا آپ نے ابتدا کرنی ہے آپ پہلے تقریر کریں آپ تقریر کریں گے اس کے بعد اوپن ہوگا ہاؤس ناموش صاحبہ کے اوپر ایوان اس کے بعد وہ ریس کر رہے ہیں تمام لوگوں کو میں باری باری بات کرنے کا موقع دوں گا جی سب کو میں موقع دوں گا آپ میاں صاحب آپ پہلے اپنی بات کریں آپ میری جگہ ان کو موقع دے دیں میں آپ کو آپ کی جگہ پھر وہ میں نے فیصلہ کرنا ہے میاں صاحب آپ تقریر آپ کو کتنی میں بیس منٹ سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ اپنی بات شروع کریں آغاس کریں اپنی تقریر کا بجٹ پہ بحث کا آغاس کریں آپ